اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرائینگل یعنی کہ ہاتھ پر کسی بھی مقامات پر ٹرائینگل ہونے کی مختلف پیشنگوئیاں کی جاتی ہیں آج ہم بات کرتے ہیں ماؤٹس پر ٹرائینگل ہونا کیسا ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماؤٹ آف جوپیٹر کی ماؤٹ آف جوپیٹر کا جو تعلق ہوتا ہے اگر یہ اچھے طریقے سے پرگوشت ہو تو ایسے لوگ بڑے باشعور ہوتے ہیں بڑے ہمدرد طبیعت کے ہوتے ہیں اور بڑے اچھی خواہشات والے بڑے شاندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا لب و لے جا بڑا شاندار ہوتا ہے اور یہ لباس بھی اچھا پہنتے ہیں اور یہ لوگوں کے کام بھی بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ تھوڑے سے خوشامت پسند تو ہوتے ہی ہیں مگر یہ بڑے حوصلہ والے اور عالی ظرف انسان ہوتے ہیں اور اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے ماؤٹ آف جوپیٹر تو ایسے لوگ کافی زیادہ مغرور بھی ہوتے ہیں اور ان کی خواہشات بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور اگر کوئی ان کے رستے میں رکاوٹ بنے تو یہ اس کے ساتھ سختی سے نہیں بڑھتے ہیں عموماً بڑے بڑے سیاستدانوں کے ہاتھ پر ماؤٹ آف جوپیٹر اس طریقے سے پرگوشت پایا جاتا ہے اور اگر ماؤٹ آف جوپیٹر پر گوشت نہ ہو تو ایسے لوگ بڑے سست ہوتے ہیں بڑے کاہل ہوتے ہیں اور اگر ماؤٹ آف جوپیٹر کے اوپر ٹرائینگل پایا جائے تو یہ شاندار سیاسی دانشمندی کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگوں میں سیاسی سمجھ بوجھ بڑی شاندار ہے اور یہ سفارتکاری کے معاملات میں کمال کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے پاس کمال کا نالج ہوتا ہے یہ ہر معاملات کو سیاسی دانشمندی سے حل کرتے ہیں بڑے بڑے بیروکریڈز وزیر سفارتکار جو ہوتے ہیں ان کے ماؤٹ آف جوپیٹر پر ٹرائینگل پایا جاتا ہے جس کی بدولت وہ اپنا کام ایسن طریقے سے سرانجام دیتے ہیں یہ اُبھار ماؤٹ آف سیٹرن کہلاتا ہے ماؤٹ آف سیٹرن اگر مناسب پر گوشت ہو تو یہ اعتدال پسندی کی علامت تصبر کیا جاتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے تنہائی پسند ہوتے ہیں خاموش طبیعت ہوتے ہیں تھوڑے سے بزدل بھی ہوتے ہیں اور اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے یہی اُبھار تو ایسے لوگ بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں اندر ہی اندر علشتے رہتے ہیں بہت زیادہ مایوز بھی ہوتے ہیں عموماً کبھی کبھی یہ خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اگر یہاں پر گوشت نہ ہو ماؤٹ آف زہل پر تو یہ تنگ دستی کو ظاہر کرتا ہے ایسے لوگوں کی زندگی سٹرگل سے گزرتی ہے اور ایسے لوگوں کے پاس کسی قسم کے کوئی سکلز بھی نہیں ہوتے جس کے بدولت وہ اپنا ذریعہ معاش چلا سکیں اور اگر ماؤٹ آف زہل پر ٹرائینگل پایا جائے تو یہ لوگ بڑے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ عالی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کے بدولت ہی تجزیہ کرتے ہیں اور یہ بڑے اہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور عموماً یہ صوفیزم کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں اور جادوی علوم بھی ان کو آتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ تحقیقات میں ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں عموماً سائنس پروفیسرز یا کمیسٹری پروفیسرز کے ہاتھ کے اوپر یہ ٹرائینگل پایا جاتا ہے اس اُبھار کو ماؤٹ آف اپالو کہتے ہیں یعنی کہ سن کا اُبھار اگر یہ اُبھار مناسب اچھے طریقے سے پرگوشت ہو اور اپنے مقام پر موجود ہو تو یہ لوگ شیر و عدب میں بڑا لگاؤ رکھتے ہیں اور فنون لطیفہ میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں عموماً بڑے بڑے فنکاروں کے ہاتھ کے اوپر ماؤٹ آف اپالو اچھے طریقے سے پرگوشت ہوتا ہے یہ لوگ بڑے محذب ہوتے ہیں ان کا لب و لے جا بڑا شائستہ ہوتا ہے یہ بڑے خود اعتماد لوگ ہوتے ہیں اور یہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور اگر یہ ایک اُبھار بہت زیادہ پرگوشت ہو جائے تو ایسے لوگ بہت زیادہ مادہ پرست ہوتے ہیں عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں اور یہ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور یہ تھوڑے سے پھر اس کے اندر جیلسی بھی آ جاتی ہے اور اگر یہاں پر تکون پایا جائے تو تکون جس ہاتھ پر ہوگا وہ لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہوں گے اور یہ بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بے پناہ شہرت ہوتی ہے اور یہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی شہرت اور اپنی دولت سبحال کر رکھتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ان کی دولت کو کنی نقصان ہو یا ان کی شہرت کو ٹھیس پوچے یہ بڑی عدب والی احترام والی زندگی گزارتے ہیں نہ یہ خود کسی کو تنگ کرتے نہ یہ تنگ کرتے ہیں اس ابحار کو ماؤٹ آف مرکری کہتے ہیں ماؤٹ آف مرکری اگر اچھے طریقے سے پرگوشت ہو تو ایسے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کے کمیونکیشن سکلز بڑے شاندار ہوتے ہیں اور سہر و سیات کا ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور اگر یہ ابحار تھوڑا سا بڑھ جائے تو ان کی طبیعت میں تھوڑی سا مغرور پناہ ہوتا ہے مکاری ہوتی ہے دھوکہ فریب ہوتا ہے اور یہ لوگ خود کو بہت بڑا عامل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہی اکلے کل سمجھتے ہیں دوسری بات کو توجہ دیتے ہی نہیں ہیں اور اگر یہاں پر گوشت نہ ہو یہاں پر گڑا ہو تو ایسے لوگ تھوڑے سے تنگ نظر بھی ہوتے ہیں اور کم حمد والے بھی ہوتے ہیں اور اگر یہاں پر ٹرائینگل پایا جائے ماؤٹ آف مرکری پر تو یہ کاروبار میں کامیابی مواصلات میں کامیابی کو ظاہر کرتا ہے ایسے لوگ دوسروں کو بڑا متاثر کرتے ہیں اور یہ لوگ سائنس سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں اور یہ ایک اپنی زبان کی بدولت اور اپنے علم کی بدولت کامیاب زندگی گزارتے ہیں عموماً یہ لوگ ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یا بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں جو اپنی کمیونکیشن سکلز کی بدولت دوسروں کو متاثر کرتے ہیں اور خوب دولت کماتے ہیں اور بڑا نام کماتے ہیں اس اوبھار کو انر مارس ماؤٹ کہتے ہیں یا مریخ مصبت کہتے ہیں اگر یہ اوبھار مناسب پرگوشت ہو تو ایسے لوگ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ بڑے جررت والے ہوتے ہیں اور یہ مشکلات سے نہیں ڈرتے اور اگر یہ اوبھار بہت زیادہ پرگوشت ہو تو یہ لوگ بڑے غستاخ ہوتے ہیں بڑی جلدی بھڑک جاتے ہیں اور لڑائی جگڑے پر اتاراتے ہیں یہ لوگ کافی زیادہ بے رحم بھی ہوتے ہیں اور بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں اور یہ جنسی خواہشات کے لیے بھی دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور اگر یہاں پر گوشت نہ ہو تو ایسے لوگوں میں حوصلہ نہیں ہوتا اور یہ بڑے ناکام زندگی گزارتے ہیں اور اگر یہاں پر ٹرائینگل پایا جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں عموماً آلہ فوجی افسروں کے ہاتھ پر یہاں پر ٹرائینگل پایا جاتا ہے یہ لوگ بڑے صلح رحمی کے ساتھ ڈائی لاک کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں چاہے وہ فوج میں ہوں یا معاشرے میں لوگ ہوں یہ لوگ بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں اور اپنی سمجھداری کی بطولت معاملے کو درست کر دیتے ہیں لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتے اس عبار کو آوٹر مارس ماؤٹ کہتے ہیں یا مریغ منفی کہتے ہیں اگر یہ عبار مناسب پرگوشت ہو تو ایسے لوگ حالات کے سامنے سر نہیں جھکاتے ان کے اندر ضبط اور حوصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہر ازمائش میں پورا اترتے ہیں اور اگر یہ عبار بہت زیادہ پرگوشت ہو تو ایسے لوگوں کی طبیعت میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ لوگ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں اور یہ بڑے مغرور بھی ہوتے ہیں یہ ہر معاملات میں بے دھڑک کود پڑتے ہیں اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اگر یہ عبار پرگوشت نہ ہو یہاں پر گوشت نہ ہو تو ایسے لوگ بڑے بدمجاز ہوتے ہیں تھوڑے سے بچکانہ ذہن کے بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جلدباز ہوتے ہیں اور اگر یہاں پر ٹرائینگل پایا جائے تو یہ لوگ بڑے باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ظلم کے خلاف عامریت کے خلاف یہ عبار ماؤٹ آف مون کہلاتا ہے ماؤٹ آف مون اگر مناسب پرگوشت ہو تو یہ سوچ وجدان کو ظاہر کرتا ہے ایسے لوگوں کو سہر و سیاد کا بڑا شوق ہوتا ہے اور یہ بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب بھی سچے آتے ہیں اور یہ خاموش طبیعت لوگ ہوتے ہیں اگر یہ عبار بہت زیادہ بڑھ جائے ہتیلی پر پھیل جائے تو یہ بے اتمنانی در خوف کو ظاہر کرتا ہے ایسے لوگ تھوڑے سے بدمجاز بھی ہوتے ہیں اور بڑے غمگین طبیعت کے بھی ہوتے ہیں اور اگر یہاں پر گوشت نہ پایا جائے یہاں پر گڑا ہو تو ایسے لوگ بے لذت زندگی گزارتے ہیں اور حیوان صفات کے لوگ ہوتے ہیں اور اگر ماؤٹ آف مون پر ٹرائنگل پایا جائے تو یہ لوگ بڑے عدبی لوگ ہوتے ہیں اور عموماً ایسے لوگ بڑے فنکار ہوتے ہیں اور یہ بڑے سمجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور آلہ سمجھ بوجھ کے مالک ہوتے ہیں عموماً بڑے فنکاروں کے ہاتھ کے اوپر اس طرح کا ٹرائنگل پایا جاتا ہے اس عبار کو ماؤٹ آف وینس کہتے ہیں ماؤٹ آف وینس کا جو تعلق ہوتا ہے یہ انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے اگر یہ عبار اچھے طریقے سے اٹھا ہوا ہو تو ایسے لوگ بڑے اچھے انسان ہوتے ہیں بڑے باعدب ہوتے ہیں بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور یہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں اور اگر یہ عبار بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ بڑے بے حیاء لوگ ہوتے ہیں دھوکے باز بھی ہوتے ہیں بے شرم بھی ہوتے ہیں اور یہ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اگر یہاں پر گوشت نہ پایا جائے تو ایسے لوگوں میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے اور خودغرض بھی ہوتے ہیں مطلع بھی ہوتے ہیں خوشک مجاز بھی ہوتے ہیں عموما ان کی جنسی صلاحیت بھی نہیں ہوتی اور اگر ماؤٹ آف وینس پر ٹرائنگل پایا جائے تو یہ اچھی شادی شدہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ مالی فائدہ حاصل کرنے کو ظاہر کرتا ہے عموما ایسے لوگوں کو شادی کے بعد دولت ملتی ہے اور ان کی اندر دولت کمانے کا ہنر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ مختلف زندگی میں مختلف مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں اور اس سے مالی فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں موسیقی موسیقی